نکاہ نماز تم نکاح کو شادی کہتے ہو اور واقعی اس کو شادی مناتے ہو شادی کے معنی خوشی خوشی مناتے ہو پت کیا ہونم سوٹ کر نکردرکوشی رپیٹ دمنا موج منہ گوبرہ اوتروش میں دستار پھلو ان مہراز اس کیا اور شوبان نجز جدبہ موجی لگے بلائی یلنا آز بچون شوک اور کر پت کر میپی انو وزم کری تھا نن بس سانسوی دستار مول جدبہ گوبرہ اوتروش اس سال اس کیا ہونے گری کلر سوٹ کیا اس مہراز اس کیا دوازج ابا جانا بلگئے بلائی میپین وڈ کری تھا انو سوی سوٹ آنا آز کرنے چون دل ناریز کی دوست کیا ہے دوازج لوگی لال چو کیسا چو نوی شایمی آنا آمودنٹو ڈبل سوٹری دوازج کہا صحای ایس من ایس من چوت تو ہی بجوز نے کہیں تو ہن دل گائس ریجی روزم یون حضرت ہوتی من ہر ایک دل کو خوش کرتے ہو دمناکھ ماسٹر اٹھ چی پاروس روش مجھ دمائے مشوار کریو کشیچ کجل روشن چون لگاں کئی بیل اسمان ماسٹر اٹھ چی زار پاراس خدر و سوزکو بینٹر وز بینٹو اٹھ تو ورش زار پار کراو چا نمانا ملال شکومت زار سون پان اکر کاریلوشن اندان چون کی تجھن پوس تو ترونس خورن تل ایک ماسٹر اٹھ تی ریٹت نہز شایدی من چھے شرکت کر رہی مجھو مام جان پاروس روش مجھ صدر اکتاز بیلال بیلال زار پار کرا انہ مانا یہن پسا تجھ یا شاہ کرید بیلال ان ٹوئیب تو ترونس خورن تل اونن مام لال تیون حضرتو دمناکھ واقعی تم شایدی کو شایدی مناتے ہو خوشی ماں کا دل خوش باپ کا دل خوش رشتہ داروں کا دل خوش دوستوں کا دل خوش جو روٹا تھا اس کا دل خوش لیکن ایک ذات کو تم بھول گئے جس نے تمہارے لئے اللہ کے یہاں سجدے میں سر رکھ کر آنسو بھائے تھے وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کیا آج ان کو خوش کرنے کا موقع نہیں تھا ان کو ناراض کر کے کہاں جاؤ گے ان کا دل بہت نازک ہے پتر کی رسا پتر ہوئی حق دوئیم کا تمہیں دیکھو بھائیو نماز میں کوئی کمیہ رہ جائے خراب ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد قضا پڑھ لوگے اور کہہ دوگے اللہ میں نے اب اس کو درست کیا روزے میں کوئی خامی رہ جائے اگلے دن روزہ رکھ لوگے زکاة میں کوئی کمیہ ہو جائے نئے دس ہزار دے دوگے حج میں کوئی نقص رہ گیا دوبارہ جاؤ گے ایک دو لاکھ خرج کر کے لیکن نکار سمس کیا اچھ لیت آسان اللہ تعالیٰ گیسو کیا نگی نکاح مرنے کس دمستان پوچھنا ہو اس میں کہاں کہو گے آج میں نے آپ کے دل کو ناراض کیا کل میں خوش کرلوں گا جب میرا دوسرا تیسرا ہے ساسن موسکا اکھا آسان یہ اس نوکتی وہاں چھو دوئیمچ اور سری گی کھاموش فکر مندی کی بات تھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں محبت آئیس تاست ضروری احساس کیا ہوگو پتھ فرمونک لہذا جن لوگوں کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے وہ اس مجلس میں ارادہ کر لو یہ فرمو حضرتو وہ ارادہ کر لو جب ہم اپنی شادی کے دن باپ کو ماں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو خوش کریں گے اسی طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو مسررت ہو کوئی تکلیف ہماری طرف سے نہ سری انشاءاللہ میں جب بہتا ہی تھی ایسے ایڈانوی پر نہیں تمکرین انشاءاللہ پتھو نو ایسے ایسے مبڑا تو بنا اب تم لوگ جن کا نکاح ہوگی وہ کیا کروگے صلی اللہ کے کھاموش تم کیا میں نہیں حضرت تو بنا دیکھو ہر آدمی کے لیے زندگی میں کوئی وقت ایسا آتا ہے جب اس کی فیملی اس کی بات کا خیال کرتی ہے اس کی بات کو وہ ٹالتے نہیں دوستوں میں اس کی بات چلتی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھالو اور کوشش کرلو اتنی محنت کرو کہ وہ ایک نکاح جو تمہارے ذریعے سے ہو جائے ایسا ہو جائے جس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تھندک پوچھے تو قیامت میں کیسے ہوگے کہ میرے اپنے نکاح کے دن تو میری اتھار کی کچھ نہیں تھی فلان جگہ محنت کر کے وہ نکاح آپ کی منشاہ کے مطابق کیا وہ اس کے بدلے میں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور بیاقہ جملہانو حضرت مفتی محمد صلی اللہ علیہ رحمہ تیمہ اس فرماؤں اس کو غور سے سننا دوستو فرماؤں گئیس